ملکم ڈو مائی چینل تس اور آرگینی گروہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا سمر وائن کے بارے میں سمر وائن مارننگ گلوری مارننگ گلوری کے کس طرح فلاور ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت کلور ہے کتنا حسین کلور ہے اور یہ دیکھیں بن بھی ہو گیا آپ دیکھیں کتنا پیارا اور حسین کلور ہے یہ مختلف کلوروں میں پائی جاتی ہے وائن اور یہ بہت آسانی سی گروہ ہو سکتی ہے آپ کے گھروں میں بھی اور اس میں بہت سارے فلاور آتے ہیں اگر ہم اس کے پتوں کی بات کریں تو اس کے پتے اس طرح سے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ پتے کچھ اس میں یہ دیکھیں کیڑوں کا ڈیک ہوا جو کبھی ہمیں نظر آ گیا ہے تو یقیناً ہم اس پر سپریہ کریں گے یہ دیکھیں اس کے پتے صحیح ہے آج یہ وائن پانی مانگ لیے کیوں کہ اس کی پتے سکڑے ہیں تو اس کو ابھی ہم پانی دیں گے تو یہ بلکل فریش ہو جائے گی تو اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ مارننگ گلوری کے پوٹ سائز ہے آپ آٹھ انچ کے پوٹ میں چھ انچ کے پوٹ میں بہت آسانی سے یہ گروہ ہو جانے والی وائن ہے یہ سمر کی وائن ہے سمر میں یہ بہت آسانی سے گروہ ہوتی ہے سمر کے آپ کسی بھی منت میں آپ لگا سکتے ہیں اور یہ ایک سمر کا فلاوری وائن بلانٹ ہے سائیہ جی اس کے پتے میں آپ کو دکھا چکی ہوں اگر گارڈن سوائل کی بات کرنے ہیں سمپل گوبر کی خات لے لیں اور گارڈن سوائل لے لیں اور اس کا سائل میڈیا بنانے اور اس میں سیڈ گروہ سیڈ لگا دیں یہ بہت اچھے سے گروہ کرتی یہ سیڈ سے گروہ ہونے والی وائن ہے اس کے سیڈ میں آپ کو دکھاؤں گی کہاں پہ پائے جاتے ہیں اور اگر وارٹرنگ کی بات کی جائے تو آپ اس کو صبح اور شام پانی دے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کے پلانٹ کو کتنے پانی کی ضرورت ہے کیونکہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے عموماً صبح پانی دو تو شام میں لازمی گرمی میں پلانٹ پانی مانگتے ہیں تو آپ اس کو شام میں بھی پانی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ کس ایریے میں رکھنا ہے یہ آپین ایریے کی وائن ہے یعنی فل سائل لائٹ میں رہ کے بہت اچھے سے گروہ کر سکتی ہیں یہ میرے روف ٹاپ پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائن کہاں تک جاری اوپر تک جاری ہے یہ میں نے کچھ نیم کا مجھے ملا تھا تو میں نے اس کو اس طریقے سے کر دیا تو یہ اس پہ چڑھنا شروع ہو گئی اور یہ بہت اچھے سے چل لائی ہے اور یہ نیچے سے جا رہی ہے آپ اس کے پتے دیکھ سکتے ہیں اس میں مختلف وائن مکس ہے گی مطلب وارننگ گلوری سائپرس اور بھی وائن سے جو کہ میں نے اکھٹا رکھی تھے اور یہ ایک دوسرے سے آپس میں مل گئی ہے آپ اس کو دوری کی مدد سے بھی بان سکتے ہیں کیڑوں کی بات کی جاتا ہے سپائیڈر مائٹس پر اٹیک کرتے ہیں اگر ہم پیسٹ سپریے کے بات کی جائے تو ہم نیم آئل یوز کر سکتے ہیں مسترڈ آئل یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیش واش یوز کر سکتے ہیں یہ آرگنگ میتھڈ ہے تو میں آرگنگ میتھڈ پر چلتی ہوں تو میں آرگنگ میتھڈ پر چلتی ہوں تو میں آرگنگ کی سپریے کرتی ہوں فٹیلائزر جیسے آپ نے شروع میں سوائل میڈیا دیار کر لیا جب آنکہ پلانٹ میچور ہو گیا تو عموما یہ ہوتا ہے ہم پانی پلانٹ ہمارا فلاورنگ پر نہیں ہی آتا اس وقت ہمیں ایک لیکویڈ فٹیلائزر پلانٹ کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ پلانٹ کی ایک ایسی اسٹیج ہوتی ہے جب پلانٹ ہمارا کمپلیٹ میچور ہوتا ہے اور فلاورنگ کرتا ہے سیٹس بناتا ہے اس وقت اس کو ایکسٹر آنرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ہمیں لازمی ایک لیکویڈ فٹیلائزر ایک سے دو بار دے دیں تو یہ بہت اچھے سے گروہ ہو جاتی ہے اب اس میں سیٹ سپورٹس بہت سارے بنتے ہیں اور بہت زیادہ بنتے ہیں اگر یہ وائن آپ کے پاس آ چکی ایک بار تو آپ اسے سالوں سال اسے سیٹ کلک کر کے گروہ کر سکتے ہیں اور اس کے بہت سارے کلر ہیں میرے پاس اس وقت یہ کلر ہے اس کے علاوہ بھی کلر ہوتے ہیں کلر بھی ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں جب یہ صبح میں کلے میں ہوتے ہیں اگر کاؤنٹ کروں تو ایک فلاور یہ ہے ایک فلاور یہ ہے ایک نیچے کی طرف فلاور ایک یہ ہے سیٹ سپورٹس کی بات کی جائے تو یہ اس کے سیٹ سپورٹس فلاور کھلا اس طرح سے اس کے سیٹ سپورٹ یہ سیٹ سپورٹس جب بلکل ڈرائی ہو جائیں گے تو اس میں ایک موٹے رنگ کا سیٹ بلیک کلر کا نکلے گا تو وہ اس کے ایکچوال سیٹس ہوں گے ابھی یہ سیٹس کچھ ہیں اگر میں دیکھوں تو تقریبا تقریبا سارے سیٹس کچھ ہیں اور یہ دیکھیں اس پر میلی بک کا اٹیک ہو چکا ہے عمومن یہ ہوتا ہے جب سیزن آف ہونے لگتا ہے ہمارے پلانٹ کا تو وہ فلاورنگ تو کر رہے ہوتے ہیں کچھ فروٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اپنے کی لائف پوری ہو رہی ہوتی ہیں تو ان پر مختلف کیڑوں کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے بک نہیں ہو اب یہ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں سیٹس ہی تو یہ دیکھیں کتنے سارے سیٹس ہیں اگر میں اکانٹ کروں تو وان ڈو تھری فور فائف بہت سارے سیٹس سوڑ رہے ہیں اور یہ دیکھیں پکنا بھی شروع ہو گیا یہ دیکھیں ہلکا سا براون براونس ہو رہا ہے یہ بلکو بلاک ہو جائے گا یعنی فلاور بنتا ہے اس طرح سے ارس کے نیچے جو ہے سیٹس سوڑڈ بانتا ہے دہ ماہ구 سے فیر 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 سوڑ Natalie غرب بنائے گا اور آپ اس کو صرف کھلیکٹ کرنا پڑے گا ہوتا ہے کہ اتنے سارے سیٹس پار ہوتا ہے خود بخواست گیر بھی جاتے ہیں تو جب سے سیٹس گر جاتے ہیں تو جب انہوں نے جانا آتے گیر marriages اچھر ب کے لوپ ہی خود ہی ہو جاتے ہیں عنہ میں یہ ہے کہ عنہ آپ کو ہر دفعہ نہیں لگانا پڑتا ہے یہ وہتر with police Doo une بھی کہیں نہ کہیں ہو جاتے اڑکے گر کے تو یہ گروہ ہو جاتے ہیں ابھی اس میں یہی ہے ابھی ایک اچھا نظر پکاوا نظر نہیں آرہا کیونکہ ابھی اس کا فلاورنگ موسم ہے فلاورنگ کر رہا ہے اور جب اس کا ڈرائے ہونے کا موسم آئے گا اس کے سید خود با خود ڈرائے ہوتے چلے جائیں گے اور اپنا جو ہے پلانٹ پھر خود با خود ختم ہو جائے گا یہ سیزنل پلانٹ ہے یہ پورے سال چلنے والی وائن نہیں ہے اگر آئیے سم گرمیوں میں لگائیں گے تو یہ گرمی بھر رہ گی لیکن سلٹیوں میں فلاورن یہ قتم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پتیں سیرز اس کا روٹ سٹینکس یہ دیکھ لیں کس طرح کا ہے لیکن یہ اٹیک ہوا ہے اس پہ حمل آدمی اس پہ سپریہ کرنا ہوگا صحیح جی اگر کوئی معلومات مزید آپ کو چاہیے اس کے بارے میں کوئی چیز آپ کو جانا چاہتے ہیں تو مزید آپ مجھ سے سوال کمنٹ میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا کافی ٹھینکیو اللہ حافظ شکریہ لیکن جانے سے پہلے فلیس سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا ٹھینکیو